بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آج کی ویڈیو میں جو ایریا میں کور کروں گا والٹن روڈ پروڈجیکٹ کا وہ ورک شاہ بزار سے لے کر آگے مین کینچی سٹاپ تک پورا ایریا کور کیا جائے گا اس ویڈیو کے اندر سٹاپ تو سٹاپ ہر سٹاپ کی میں آپ کو اس ویڈیو کے اندر ڈیٹیل دینے والا ہوں آپ سے بس گزارش ہے کہ ایک تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو اندر تک ضرور دیکھئے گا تاکہ آپ کو مکمل طور پر وال ٹائم بیس کی ہوئے چلتے ہیں اپنے ویڈیو کی جانب تو ویڈیو کا سٹارٹ کرتے ہیں ناظرین اس وقت میں کھڑا ہوں النور ٹاؤن کے پاس اور یہ سارا منظر میں آپ کو دکھا رہا ہوں فاروق کلونی سے لے کر النور ٹاؤن تک یہ دیکھیں یہاں پر پتھروں کی ایک بہت بڑی لائن بچھائی گئی ہے اب بیک سائٹ پر آپ دیکھ لیں چیل چوک فلائی آور کی طرف یہاں پر پتھر ڈال کے اس کے اوپر ریت بھی اپلائی کر لی گئی ہے کئی جگہ اوپر اپلائی ہونے والی ہے لیکن یہاں پر پوزیشن کافی اچھی ہے اس جگہ کی دوسری سائٹ پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں روڑ وہاں پر بڑے بڑے پائپ آپ کو یہ نظر آ رہے ہیں یہ چیل چوک جو ہے وہاں کے مناظر ابھی میں آپ کو یہ دکھا رہا ہوں اس کے سائٹ پر یہ ایک نالہ بند رہا ہے وہ بھی ابھی آپ کو دکھاتا ہوں یہاں پر بھی یہ پائپ پڑے ہو یہ بارشی پانی کے لیے یہ پائپ استعمال ہو رہے ہیں یہ دوسری جانب دیکھ لیں آپ چیل چوک فلائی آ یہ نالے کا کام ابھی تک اتنا ہوا جو ابھی آپ کے سامنے ہے آج تریخ ہے سولہ اگست دو ہزار چوبیس یہ سولہ اگست کی اپ ڈیٹ آپ کے ساتھ میں شیئر کر رہا ہوں اور یہ کینچی سٹابٹر میں اوورال آپ کو ساری چیزیں دکھاؤں گا چیل چوک فلائی آور کا وہ دیکھنا ہے چیل چوک فلائی آور کے حوالے سے میں آپ کو بتا دوں کہ یہاں پر جتنا بھی شٹرنگ کا کام تھا وہ شٹرنگ کا کام یہاں سے بالکل ختم کر دیا گیا یعنی ریمو کر دی گئی تمام شٹرنگ اب یہ بالکل شٹرنگ ختم ہے اب اس کے اوپر جو اگلے مرحلہ ہے وہ شروع ہوگا ایدھر نالہ بھی اس کے نیچے بنے گا کھدائی کے کام بھی ہوگا اس کے لیے میں ایک سپرٹ ویڈیو بناوں گا اس کے نیچے جتنا وہ شٹرنگ کا سمان پڑا تھا وہ یہاں سے ریمو کر دیا گیا یہ ایریا بالکل کلین کلیر اور کلین کر دیا گیا ہے چیل چوک فلائی آور کے نیچے جتنی شٹرنگ یہاں سے انہوں نے اتاری تھی وہ ساری یہاں سے انہوں نے شفٹ کر دیا یہ دیکھ کی صورتحال آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ کافی بہتر پوزیشن ہے یہاں پر دوسری سائٹ پہ یہ فلائیور کی دیوار دیکھ لیں سٹیل ورک ہوا تھا اب اس سٹیل ورک کے اوپر بھی وہ سیمڑ کا کام ہونی یعنی سائٹ وال جو اس کی ہوتی ہے سیفٹی کے حوالے سے وہ یہاں پر اس کی فیلنگ ہوگی دوسرا روڈ بھی دیکھ لیں آپ کہ سیم یہاں پر یہ رابیہ بسری کالج کے بالکل اپوزٹ یہاں پر پتھر بڑے بڑے اس کی لیر بچھائی گئی ہے رابیہ بسری کالج کے بالکل اپوزٹ آپ کو تمام مناظر دکھا رہا ہوں یہاں سے آپ بیک دیکھ لیں یہاں کو تازہ طریق مناظر میں یہاں کے دکھا رہا ہوں اور ایسی ویڈیو میں ہر روز اپلوڈ کرتا رہتا ہوں اور آپ کے پاس انفرمیشن آتی رہتی ہے والٹن تھانا اس کے سامنے صورتحال یہ ہے اس روڈ کی صورتحال دیکھ لیں پہلے میں نے آپ کو دوسرا روڈ دکھایا تھا اب یہ والی روڈ کی صورتحال دیکھ لیں اب تمام ٹریفک جتنی والٹن یہ ڈی ایچ اے کی طرف جاری ہے وہ اس روڈ کو استعمال کرنے ہیں اب یہ دیکھ لیں یہاں سے والٹن تھانے سے چیچو فلائیور کی طرف دیکھیں آپ سڑک یہاں پر پتھر ڈالے گئے ہیں اب یہاں سے آگے میں چلتا ہوں مزید اور کام دکھاتا ہوں کہ دوسرے سٹاپ کے اوپر کتنا کام ہوا ہے ابھی میں ڈولفن پولیس ہڈکوارٹر کے سامنے جاتا ہوں وہاں پر بھی صورتحال دیکھ سکتے ہیں یہاں پر چھوٹے چھوٹے پ پتھر اور اس کے ساتھ آہ ریت کی بہت زیادہ ٹک خالی کیے گئے ہیں اور اسے آگے کام ہو رہا ہے آگے چل کے میں وہ آپ کو دکھاتا بھی ہوں بلکل نزدیک جا کے دکھاتا ہوں سارے مناظر یا ڈولفن پولیس ہڈکوارٹر کے بلکل پاس یہاں پر ہی دیکھیں چھوٹے چھوٹے پتھر یہاں پر پڑے ہوئے اور اسے آگے ریت ڈالی گئی ہے اب اس ریت کو بلکل ایک برابر کریں گے یہاں پہ بھی ایک روڈ کلیر کر دیں گے یہاں سے میں بتا دوں کہ چودہ گس والے دن یہاں پر مریم نواز شریف نے بھی یہاں پر ویزٹ کیا تھا تو ڈسپوزل نمبر ون ڈسپوزل نمبر ون پر ابھی تک یہ والا کام ہوئی ہے پیلر سائٹ پر انہوں نے کھڑے کی ہیں اب ہو سکتے ہیں اس کے اوپر کچھ ڈلنے والا ہے باقی صورتحال جو دیکھنے آپ روڈ کی وہ آپ کے سامنے ہیں سولہ اگست دو ہزار چوبیس کے مناظر یہاں پر ڈسپوزل نمبر ون پر یہ انہوں نے جنریٹر یہاں پر چلائیں اور یہ سیوریج کا پانی یہاں پر پھینکا جا رہا ہے خالی کیا جا رہا ہے نالے کو اور اس کے اندر آپ دیکھیں کتنا بڑا پائپ ہے اس کے اندر یہ سارا نالے کے اندر پانی پھینکا جا رہا ہے اور یہ نالہ بھی لگا ہے بھی فروز پوروڈ پر جا رہا ہے پیکجیز مال کے سامنے صورتحال دیکھ لیں وہاں پر پیکجیز مال کے سامنے جو گیٹ ہے جو گیٹ ہے اس کا اس کے سامنے یہ دیکھ وہ توڑا جا رہا ہے کیونکہ وہاں پر کافی زیادہ کھدائی ہوئی ہے جامعہ کاسمیاں جامعہ محمدیہ کاسمی اس کے سامنے صورتحال کام کی دیکھ لیں اب پیکجیز مال کے سامنے دکھاتا ہوں وہاں پر بھی کام یہاں پر یہ نالہ ابھی یہاں پر اندر کنسٹرکشن ہے کیونکہ یہاں پر بیچ میں الیکٹری سٹی الیکٹرک پول لگا ہوا کھنبا لگا ہوا جس کی ویسے پوسیبل ہے کہ کام اس کی ویسے شاید رکا ہوا ہے لیکن یہ نالہ یہاں پر رکا گیا یہ یہاں پر یہ کام ہو رہا ہے یہاں پر ابھی پائپ ڈلنے ہیں اس جگہ کے اوپر یہ غالبا جاتا ہے میرے خیال ہے شاید یہاں پر وہ سیوریز کے لیے پائپ اور اس کے لیے ڈلنے برساتی نالہ کی در غالبا جاتا ہے میرے خیال ہے کیونکہ خدا ہی اس کی زیادہ کر رہے ہیں یہاں پر کیونکہ دوسرے پائپ تو یہاں پر ڈل چکے ہیں وہ بھی آگے چل کے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہاں پر یہ پورا یہاں پر ڈولفن پولیس اٹھ کوارٹر سے اس کی کھدائی شروع ہو رہی ہے جو پیکجیز جو گتہ فیکٹری ہے پیکجیز کی فیکٹری وہاں تک یہ کھدائی ہوئی ہے اور یہ ساری جو میں آپ کو آگے چل کے بھی یہ دکھاتا ہوں کہ یہاں پر یہ کھدائی ہو رہی ہے ڈولفن پڑی سٹ کارٹر سے ایک خدائی سٹارٹ ہو رہی ہے یہاں پر یہ دیکھیں یہ جگہ بیٹھ چکی ہے پیکجیز کے بالکل سامنے دوسری سائٹ پہ بھی آپ دیکھ لیں کہ یہاں پر ٹرک خالی کیے گئے ہیں ریت کے مٹی کے بڑے بڑے پتھر کے یہ خدائی یہاں پر دیکھ لیں یہاں پر پائپ ڈلنے ہیں جہاں تک میرا خیال ہیں کیونکہ دوسری سائٹ پہ ابھی میں آگے چل کے دکھاتا ہوں وہاں پر پائپ ڈلے تھے دوسرے والے جو سیوری کے پائپ ہوتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ سیوری کے جو پائپ یوز ہوئے تھے وہ یہاں پر یوز ہوئے تھے یہ گٹر کی تقریباً گہرائی جو ہے وہ پانچ فٹ تک گہرائی ہے لیکن یہ پانی سے فل بڑا ہوا ہے خطرہ بھی یہ لازمی بات ایک چیز خطرناک ہوتی پانچ فٹ پانی ہو یہ چھے فٹ پانی ہو لیکن پانی سے تو یہ فل بڑا ہوا ہے اور اس کے اندر بڑے بڑے پائپ بھی ہے یہ دیکھیں یہاں پر بھی یہ خواجہ رفیق شہید کالج کے بالکل پاس اور یہ بائیک انٹرس والا گیٹ ہے پیکجی شوپنگ مال کا یہاں پر ایک چھوٹی سی سپیس اور نے چھوڑی ہے کیونکہ یہاں سے بائیکس وغیرہ اندر جاتی ہے اور باہر نکلتی بھی ہے وہ سامنے خواجہ رفیق شہید کالج ہے اور اسے آگئی بھی آپ کی چل کے میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ خودائی کہاں تک ہوئی ہے خواجہ رفیق شہید کالج کے سامنے یہ پتھر دیکھ لیں آپ یہاں پہ جگہ جگہ پر انہوں نے پتھر ڈالے ہوئے اب اسی پتھر کی ایک لیئر بنائیں گے اس کو بچھا دیں گے اس سے آگے وہ دیکھیں مشینڈری کام کر رہی ہے خواجہ رفیق شہید کالج سے آگے جو کینچی کا جو فلائی آور ہے وہاں تک یہ پتھر ڈالے گئے ہیں اور اس سے آگے دوسری سائٹ پہ آئیں تو پیکجیز مول والی سائٹ پہ تو یہاں پر یہ توڑ پوڑ کا کام ہو رہا ہے آگے چلتے ہیں آگے میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ آگے کتنی توڑ پوڑ ہوئی ہے یہاں پر بھی دیکھ لیں یہ دیکھیں نا پورا کام یہاں پر پروپر کام ہو رہا ہے یہ ہر روز ہم آپ کو اپ ڈیٹ دیتے رہتے ہیں وارٹم پروڈجیکٹ کے سلسلے میں کہ کس دن کتنا کام ہوا ہے پیکجیز فیکٹری کہ صورتحال دیکھ لیں اس کے سامنے یہاں تک ٹوٹل کام ہوا ہے یہ توڑ پوڑ کا اور یہاں پر غالباً پائپ ڈلنے ہیں ٹھیک ہے سامنے وہ فلائیور ہے کینچی کا آپ وہاں پر بھی جاتا ہوں وہاں پر بھی آپ کو مکمل جوانا آپ کو پروپر ڈیٹیل دیتا ہوں کہ وہاں پر کتنا کام ہوا پھر اس کے بعد میں ڈسپوزل نمبر ٹو جو کینچی کا جو وہاں پر کومیں بنے ہیں تین وہاں کی ڈیٹیل بھی آپ کو بتاتا ہوں مین کینچی کی کہ وہاں پر کتنا کام ہوا ہے بڑے بڑے ٹرک یہاں پر کھڑیں کافی زیادہ تعداد میں یہ ٹرک آپ کھڑیں دیکھیں ریت کے دوسری سائٹ پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹرک کھڑیں اور یہ ٹرک تو آپ کو میں نے دکھا دیئے یہاں سے آپ دیکھ رہے ہیں مناظر خواجہ رفیق شہید کالیج والی سائٹ پہ یہ دیکھیں یہاں پر ریت سارا کچھ یہاں پر پڑھا ہوں اور بڑے بڑے ٹرک غالبا شاید یہ ٹرکی یہاں پر خالی کیے گئے ہیں اب آگے چلتا ہوں آگے بھی آپ کو دکھاتا ہوں کہ آگے کیا صورتحال ہے اب جتنی ٹریفک فروز پور روڈ سے آ رہی ہے وہ اس روڈ کو استعمال کر رہی ہیں اور گاڑی آپ دیکھ سکتے ہیں اور جہاں پر آپ نے یہ ریت کی ریت دیکھ رہے ہیں یہاں سے یہ ٹرن ہو جس کے پاس ہے یہ مین کینچی ڈسپوزل نمبر ٹو تین کموں کی صورتحال یہاں پر یہ ہے یہ ناظرین مکمل ویڈیو میں نے آپ کو ڈیٹیل بتا دی انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں پھر ملیں گے ہمیں دیجئے کا اجازت اللہ حافظ